اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان ارشد حسین سید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ لے کر ناظرین انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم تین موضوعات پر بات کریں گے قرآن آخرت اور عمل کی فضیلت ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن قرآن میں ناظرین آج ہم بات کریں گے سورت القحف کے بارے میں کیا آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے جس کا نام سورت القحف ہے اگر آپ نہیں جانتے تو اٹھائیے قرآن اور جائیے پندرہ ویپارے میں آپ کو وہ سورت نظر آئے گی اس سورت کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس کی ابتدائی دس آیات اور آخر کی دس آیات یاد کر لیں اور اس کو پڑھتا رہیں تو وہ فتنے مسیح دجال یعنی دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا دجال کے فتنے سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لے گا اور اس کی فضیلت اور بھی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتا ہے تو ناظرین صورت القحف یہ قرآن مجید کی بڑی ہی اچھی صورت ہے بہت فضیلتوں والی صورت ہے آپ اس کو معنی کے ساتھ پڑھئے اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب قحف کا واقعہ بیان کیا ہے جو بڑا ہی دلچسپ ہے یقیناً آپ کو پڑھنے میں بھی مزا آئے گا سننے میں بھی مزا آئے گا تو آپ اس کو پڑھئے بھی اور سنیے بھی اور عادت ڈالیے پہلی دس آیت حفظ کر لیجئے بہت مشکل نہیں بہت آسان ہے اور چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں پہلی دس اور آخری دس حفظ کر لیجئے یاد کر لیجئے اور ہر جمعہ صورت القحف پڑھنا ہرگز مت بھولیے کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دجال کے فتنے سے ہر نبی کی امت پناہ مانگتی تھی سوچئے اتنا بڑا فتنہ ہے اتنے بڑے فتنے سے نجات مل سکتی ہے تو ہم کیوں نہ یاد کرے تو آپ ضرور یاد کریے گا آئیے ہم چلتے اپنے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے آخرت ناظرین پچھلے کچھ اپیسوڈز میں ہم نے قبر کے بارے میں بات کی تھی آج بھی ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے قبر اتنی بھیانک جگہ ہیں جس میں نہ تو کسی قسم کی روشنی ہوگی نہ ہی انسان کے لیے کوئی لائٹ کا انتظام کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے قبر کا عذاب کتنا بھیانک ہوتا ہے ناظرین ضرور بھی ضرور آپ وفات سے پہلے موت کی تیاری کر لیجئے تاکہ قبر میں سکون و اتمنان حاصل ہو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنا دیں سوچئے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ اگر عذاب قبر کی آوازوں کو اگر ہم سن لیتے تو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے ہیں اتنا بھیانہ قبر کا عذاب ہوتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں اور اپنی آخرت کو یاد رکھیں ورنہ ہمارے لیے آگے بہت مشکل ہو سکتی ہے یاد رکھئے جب تک ہم آخرت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں گے برائیوں سے غلطیوں سے محفوظ رہیں گے کیونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمیں قبر میں جانا ہے وہاں پر سوال و جواب ہونے ہیں وہاں پر ہمیں ساری چیزوں کا سارے اعمال کا حساب دینا ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ذہنوں میں چلے گی تو ہم برائیوں سے محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بھی باتیں ہم اگلے درس میں ضرور دیکھیں گے چلیے ناظرین چلتے ہیں اپنے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم بات کریں گے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کے بارے میں ناظرین یہ والدین ایک ایسی نعمت ہے آپ ان سے پوچھئے جن کے والدین بچپن سے ان کے پاس نہیں وہ کتنا محسوس کرتے ہیں اپنے والدین کی کمی کو یاد رکھئے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی آپ کے لیے ایک نعمت ہے جس کو آپ نے کھو دیا تو آپ نے اپنی آپ کو زائے کر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کونسا ہے آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کے بعد کونسا آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ خسن سلوک کرنا اچھا سلوک کرنا پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ناظرین یہاں دیکھئے نماز کے بعد اور جہاد سے پہلے جس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ہے وہ کیا ہے والدین کے ساتھ خسن سلوک والدین کے ساتھ خسن سلوک بہت ہی اہم عمل ہے ناظرین یاد رکھیے اگر ہم نے اپنے والدین کی قدر نہیں کی ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانا گویا ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی ہم نے اپنی آخرت کو زائے کر دیا اسی لئے وہ لوگ یاد رکھے جن کو اللہ رب العالمین نے والدین کی نعمت سے نوازا ہے آپ ان کی خدمت کریں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنائیں وہ حدیث بڑی مشہور ہے نا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہیں آپ نے تین مرتبہ ماں کا ماں اور پھر کہا آپ نے باپ تو یہاں میرے بھائیوں عزیز دوستوں ماں و بہنوں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر و قیمت کو جھانیں آپ کو پدا ہوگا بعض صحابہ اکرام کے والدین مشرک تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا سوچئے ایک مشرک والدین کے ساتھ اللہ کے نبی حسن سلوک کا حکم دے رہے اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہے تو ہمارے والدین مسلمان ہیں تو ہم کیسے ان کو تکلیف دے کر کے پریشانی میں ڈال کر کے ہم بچ سکتے ہیں نہیں میرے بھائیوں والدین کی قدر کریں انہی چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہوگی کچھ نئی باتوں کے ساتھ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک بنائیں اللہ رب العالمین ہمیں صالح بنائیں آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوٹ کو بنانے میں بشرا شیخ نے پورا تاؤن کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی